اسلام علیکم ویوئرز کیا حال چاہلیں امید ہے آپ سب خیریر سے ہوں گے تو ہم اپنے بیوٹی ٹیپس اینڈ کوکنگ چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر آزر ہوئے تو ہم نے سوچا ایک یمی سا فیزا بناتے ہیں اپنی ویوئرز کے لئے تو ہم نے سب سے پہلے آدھا گلاس پانی لیے اور اس میں ہم نے ڈیٹ ٹیبل سپون تقریباً یزٹ ڈالائے نیم گرم پانی میں تو اس کو دو منٹ کے لئے آپ اس طرح سے رکھ دیں تو پھر اس کے بعد ہم نے تو دو منٹ کے لئے یزٹ اور پانی کو ہم رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح سے گھول جائے اس میں پھر ہم نے چار کپ تقریباً میدہ لئے اس لئے کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے سے تقریباً تین چار پیزا اس سے بنانے تو پھر ہم نے میدہ میں تقریباً ڈیٹ ٹیبل سپون آئل ڈالائے اور اس کے ساتھ پھر ہم نے ایک ٹیبل سپون چینی ڈالائے اور تقریباً ہاف ٹیبل سپون نمک ڈالائے اور ساتھ ہی ہم نے ایک اس میٹ کیا ہے تو ایک کو آپ ایسے دوڑ لیں پھر ابھی مکس نہیں کرنا ایک سب چیزوں کے کھٹا مکس کریں گے اور ساتھ ہی پھر اس کی ہم نے ہاف گلاس تقریباً یہ پہلے ایسٹ ڈال کے تو اس کے بعد ہم نے اس میں آجتہ آجتہ اس کو ہلاتے جائیں میدہ میں ایک دم سنا سارا ڈالیں کہ وہ گھٹلیاں نہ بنیں آجتہ آجتہ مکس کرتے جائیں اور پھر ساتھ میں ہم نے تقریباً ہاف گلاس دودھ لیا ہے نیم گرم اور اب دودھ کے ساتھ اس سارے بیٹر کو آپ مکس کریں پھر اس کو پہلے چمچ کی مدد سے پھر ہاتھ کی مدد سے میدے کو گون لیا اور پھر اس کی اوپر آئل لگا کے اور ایسے اچھے سے کپڑے میں اس کو ڈک کے رکھ دیں کسی گھرم جگہ پہ تاکہ ہماری ڈو اچھی سی رائز ہو جائے تو ہم نے پھر پیزا ساس بنانے کے لیے ادھر ساس پین میں اپنے ادھرک لسن ڈالا ہے تقریباً فار سپون ہم نے آئل ڈالا تھا ادھرک لسن اوپر چکن ہم نے تقریباً تقریباً ون پونڈ کے قریب ہوگا تو اس کو اچھی طرح سے فرائی کریں تاکہ جب یہ وائٹ ہو جائے فرائی ہونے پہ تو ساتھ میں ہم نے اس میں سرکہ ایٹ کیا ہے سویا سوس ایٹ کیا ہے اور یہ وائٹ پیپر تقریباً ہاف ٹی سپون وائٹ پیپر ڈال دی ہم نے اس کو ہلاتے جائیں ساتھ ساتھ کی یہ جلے بھی نہ اور اچھی طرح سے ہمارا چکن فرائی ہو جائے یہ ہم نے چکن تکہ بھی زیاد بنانا ہے تو چکن تکہ میں تو بہت سے چیزیں ڈالتی ہیں اور اگینو ہم نے ڈال ہے تقریباً ہاف ٹی سپون اور اس کو ہلاتے جائیں تاکہ یہ جلے نام سے پھر اس میں ہم نے شملہ میرج تھوڑی سی ڈالیے فلیور کے لیے سوس میں شملہ میرج کا فلیور بہت اچھ ہوتے ہیں ساتھ میں تھوڑی سی چلی فلیکس ڈالیے اور ریڈ چلی پورڈر اور اس کے بعد ہم ابھی ڈالیں گے نمک ڈال دی ہم نے حسب زائقہ میرے گیسٹ آنے والے تھے ویورز تو اس لیے مجھے سارا دھیان اور طرف بھی میرا اور ہے ساتھ اور چیزیں ہی بنانی ہے پھر ہم نے ٹومیٹو پیسٹ ڈالے چوپر میں ڈال کی تو ٹومیٹو کو اسے پیسٹ بنا جائے یہ کچھ ایسی چکن میں خود بخود یہ کل جائے گا ملٹ ہو جائے گا سارا ٹومیٹر تو بہت اچھی سی ہماری ویزا سوس بنے گی اور اس میں ہم نے ابھی دودھ بھی ایڈ کرنے تقریبا چار پانچ چمچ ابھی ہم نے ٹومیٹو کیچپ ڈالا ہے تقریبا فور ٹیبل سپون اور ویورز بہت اچھی خوشبہ آ رہی ہے بہت ماشاء اللہ سے بہت زبردست ساتھ میں ہم نے تقریبا فور ٹیبل سپون دودھ ڈالے اس میں تو یہ سوس دودھ کے ساتھ بہت اچھا بنت ہے اور فلیور بھی بہت اچھ ہوتا ہے اور ساتھ میں تھوڑا تھوڑا ٹھیک بھی ہونے لگتا ہے تو ضرور آنے پر تھوڑا اور بھی ڈال سکتے ہیں آپ دودھ ون ٹو ٹیبل سپون تو ابھی اس کا کلر دیکھیں ایسے وائٹ فائٹس ہوگے بعد میں بہت اچھا آئے گا انشاء اللہ اور بہت خوشبہ ہیں تو بہت اچھی لا جواب آ رہی ہے ماشاء اللہ سے بہت اچھا شاندار پیزا بنے گا انشاء اللہ تو ویورز یہ ہم نے چیڈر چیز اور مزریلہ چیز مکس کر کے شریڈٹ کر کے رکھو ہوں تھا فریج میں تو فریزر میں تھوڑا ٹھیک ہو گیا تھا پھر ہم نے اس کو فوق کی مدد سے الگ الگ کیے چیز کو تو ابھی یہ بس ہم ہو گیا اور ساتھ میں کچھ ہمارے پاس کیرٹ پڑی تھی تھوڑا اونین ہم نے اسے کر لیے کٹ لیے باری لچے دار سا بنا لیے اس کو اور دیکھیں وہاں چکن ہمارا بہت اچھی طرح سے فرائی ہو گیا ابھی ہم اس کو بعد میں سموکی فلیور دیں گے تو چلے سموکی فلیور کے لیے ہماری ریسپی ریڈی ہو گئی ہے تو کوئلہ کو چولے پر تھوڑا ریڈ کر کے جلا کے اور پھر چھوٹے سی برتن میں اس ساسپین میں رکھ کے اوپر اوائل چند ڈراؤپ ہم نے ڈالیا ہے پھر اوپر ڈک نہ دے دیں تو بہت اچھا فلیور آتا ہے اس میں تو ہم نے پیزا بنانا سٹارٹ کر لیا ہے اپنا ڈوبی ہماری اچھی سی بن گئی تھی اور میں نے ایک میرے پاس پریشر ککر پڑا ہے جو ہم استعمال نہیں کرتے سالن وغیرہ کے لیے وہ میں نے اسی طرح بیکنگ کے لیے رکھا ہے تو میں نے اسے پری ہیٹ کر لیا تھا پھر پیزا رکھا ہے بیچ میں میرے گیسٹ میں آنے والے ہیں تو مجھے ذرا جلدی بھی ہے تو سارا کام جلدی جلدی میں ہو رہا ہے میں نے کہا چلیں اپنی بہنوں کے لیے ایک اچھی سی ویڈیو ہی بنا لیتے ہیں تو پیزا ہمارا اچھا سا بن چکا ہے آپ ہمیں دعا میں یاد رکھیں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ